بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد آج آپ کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں یہ حدیث ان حدیث میں سے ہے جو انسان کو سمجھنے کے لیے خرب قیامت قیامت کے خریب جو اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قیامت کے خریب بہت زیادہ فتنے ہوں گے بہت زیادہ فساد ہوگا بہت زیادہ گناہ سر چڑھ کے بولیں گے آج گناہوں کا بازار اتنا درم ہے کہ دنیا کے اندر ہر طرح کی سہولتیں دیجیٹل لائف ہے اور انٹرنیک کا دمانہ ہے اور ہر چیز میں طرف کی انتہار کو پہنچی ہے لیکن مشکلات زندگی کی اتنی ہی زیادہ انسانوں کے لیے بڑھ گئی ہیں کیوں اس لیے کہ یہ حدیث آپ سنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں بتائی ہیں پانچ چیزوں کے آپوزٹ میں پانچ چیزیں ہیں پانچ کام کرو گئے پانچ گناہ ملیں گے آپ دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ما شر المہاجرین اے مہاجرین کے سوسائٹی کے لوگو خم سن پانچ چیزیں ہیں اگر تم ان پانچ چیزوں میں ملوث ہو جاؤ گے تو بہت مشکل خری ہو جائے گی میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بچائے اللہ تمہاری حفاظت کرے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں آپ دیکھئے نمبر ایک لَمْ تَذَهْرُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمِ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَافِهِمُ الْطَاعُونِ وَالْأَوْجَاعُ الَّذِي لَمْ تَكُنْ مَضَدْ فِي أَسْلَابِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْ یعنی جب کسی قوم میں فاحشہ فحش بے حیائی فحش بے حیائی کیا ہوتا ہے زنا بدکاری ریلیشنشپ غلط طریقے سے مردوں کا عورتوں کے ساتھ عورتوں کا مردوں کے ساتھ آج جو مسلمانوں میں یہ چیز نہیں تھی لیکن آج مسلمانوں میں بھی بوائی فرینڈ لڑکیاں بناتی ہیں اور گارڈ فرینڈ لڑکے بناتے ہیں اور افیرس بھئی ہمارا ان سے افیرس ہے میں اس کا فین ہوں میں اس کی فلا ہوں لڑکیاں اور لڑکے یہ جو آبس میں تعلقات پیدا کرتے ہیں بے حیائی کے ان بے حیائی کے چیزیں جب کسی قوم میں آ جاتی ہے حتی یہاں تک کہ وہ اس کو کھلن کھلا کرنے لگے بیوی پکڑی گئی شوہر نے بابا اب بھٹائی آگئی بولے کرتی ہوں تو کیا کرے گا چھوڑنا ہے چھوڑ دیں شوہر غلط کاموں میں ملوث ہے بیوی نے کہا بیوی یہ کیا کر رہے ہو بولے ہاں کروں گا کیا کر لے گی تو بیٹی ایسے ہی جواب دیتی ہے بیٹا ایسے ہی جواب دیتا ہے سگریٹ پی رہا ہے بلے بھئی سگریٹ کیوں پی رہا ہے بولے آپ پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں بیٹا باپ سے سگریٹ لے کے پیتا ہے تو ایسے بے حیائی بے شرمی اور گندے معاشرہ پیدا ہوگا ایسے جب معاشرہ بگر جائے گا اللہ فشا فیہ متعوب تو ایسے معاشرے میں اللہ کا عذاب آئے گا پلے کی بیماری ہے ابھی جو گیا نا 19, 20 21 میں کیا گیا کرونا پوری دنیا اس کو اب تک پکڑ نہیں سکی کی کیا تھا ہو لیکن جنادے اٹھاتے رہے جنادے اٹھاتے رہے اپنے کندوں پر اور کچھ نہیں کر سکے نہ اس کو پہچان سکے نہ اس کو روک سکے نہ اس کو پکڑ سکا تو اللہ نے کہا ایسے ہی پلے کی بیماری ان کے اندر آئے گی اور اور ایک بیماری ایڈز ایڈز کی بیماری جب تک زناکاری نہیں ہوتی ایڈز کی بیماری نہیں آتی ولد شرمگاہوں کے استعمال سے فاہش فاہش کام کرنے سے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا اللہ نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ انتہائی بیہیائی کا کام ہے اِنَّهُ سَا مَقْتَوْ وَسَا سَبِيلَةً بَرَا ہی نَاپَسَنْدِدَةً اور نفرت کرنے والا اور بدترین راستہ ہے کس کا بیہیائی کا راستہ زنا کا راستہ آج سارا معاشرہ زنا کے پیچے بھاگ رہا ہے عورتوں کو دیکھ کر کتوں کی طرح مرد بھاگتے ہیں اور عورتیں اپنی حُسم جمال اپنی اداعوں سے لوگوں کو مردوں کو قائل کرتی ہیں ظاہر کرتی ہیں اپنے حُسم جمال کو اور ایسے ایسے بیماریاں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کرے گا تو تمہارے باپ داداؤں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی بیماریاں آئیں گے یہ کون فرما رہے ہیں قصور و قریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے بیماریوں کی اتنی دکانیں چلتی ہیں اس سے بڑھ کر بزنس کوئی نہیں میڈیکل جاؤ ہاسپیٹل جاؤ کہیں بھی جاؤ جتنا زیادہ بیماریوں پر پیسے خرچ ہوتا ہے جتنا زیادہ لوگ اپنی بیماریوں سے پریشان ہے دنیا میں کوئی چیز نہیں کیوں اس لیے کہ یہی زناکاری بدکاری بےہیاری فہاشی مندابن اور اس موبائل نے تو ابھی تباہ برباد کر دیا ہے فہاش کاموں کا موبائل نے بارش برسا دی ہے لوگوں کو نوجوانوں کو بگاڑ دیا ہے آپ اس سہلاب کو روک نہیں سکتے بےہیاری کے سہلاب کو آپ روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیں کنٹرول نہیں کر سکتے تو ایسا بےہیاری کا دمانہ آ لیا ہے نمبر دو وَلَمْ تَنْقُسُوا الْمِخِعَالَ وَالْمِزَانَ إِلَّا أُخِدُوا بِالسِّنِينَ جب بھی ایک گسرے کو دھوکہ دینا چٹنگ کرنا مال دیا تو کم دے گا اور مال لے گا تو زیادہ لے گا نابطول میں کمی لیندین میں کمی اور بھوڑالوارے معاملات ایسا جب زمانہ آئے گا تو لوگ کیا عزاق اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں خواہد سالی آئے گی وَشِدَّتُ الْمَعُونَ زندگی تن ہو جائے گی وَدَوْرُ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور وقت کے حاکموں کا ظلم و ستم تمہارے اوپر زیادہ ہو جائے گا تین باتیں ایک چیز لوگوں کو دھوکہ دینا لیندین میں بھوڑالا کرنا اور معاملات میں آج ہر آدمی کیا ہے لوگوں سے کیسے اپنے پیسے ایٹھنا ہے کیسے ظلم سے پیسے نکالنا ہے دینے کی جب بات آتی ہے مکر جاتا ہے وعدے جھوٹے معاملات جھوٹے یہ تمام چیزیں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے کہا ان کے لئے خات سالی ہے خات سالی کیا ہے آج وہ زمانہ نہیں رہا جیسے کھیتوں میں اناج اٹھتا تھا وہ بارشیں نہیں ہیں اور وہ جانور نہیں ہیں جسے دودھ پیتے تھے یہ اتنی بڑی سٹی میں کہاں سے دودھ آتا ہے سب دبلی کے پورے ملک کے اندر وہ پہلے جیسے زمانہ نہیں پہلے جماعتے کھیتوں باڑی کھیتی باڑی نہیں ہے اناج نہیں اٹھتا ہے اس لئے خات سالی اتنا ترقی کرنے کے بعد آج کھیت کو پہلے محنت سے اپنے ہاتھ سے جوٹتے تھے بیلوں کو استعمال کرتے تھے آج کل مشینی آلات ہیں اس کے باوجود اتنی مہنگ آئی ہر چیز اونچے سے اونچے داؤں پر بکتی ہے اور شدبت المعونہ زندگی تنگ ہو جائے گی اللہ نے فرمایا جو آدمی میرے دین سے مو مورتا ہے میں اس کے لئے زندگی کو تنگ کر لیتا ہوں ٹائٹ کر لیتا ہے زندگی ٹائٹ جتنا دیکھتا ہے وہ حقیقت میں ہے نہیں زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں قرض میں ڈوبا ہوا ہے معاملات میں گھٹالا ہے اور ہر دکاہ مسئیبت میں ہیں لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں غربت ختم ہوتی نہیں ہے مالدار نظر آتا ہے مگر اندر سے کھوکلا ہے شدبت المعونہ زندگی تنگ ہو جائے گی و جور السلطانی علیہم اور ہر طرح حاکموں کا جو بھی آفسر ہیں سب آپ پر ظلم کریں گے ظلم کریں گے رشوت کا بازار گرم ہے تو اس طرح سے حالات ہمارے آج جو ہم جس میں جی رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ دوسری چیز آپ نے سنا تیسری چیز ہے جب لوگوں نے اپنے مال کی زکاة دینا چھوڑ گیا زکاة میں گھٹالا کیا دیتا ہے کتنا اس کو دینا تھا ایک لاکھ رویہ مگر کتنا دیتا ہے پتیس ہزار رویہ دیتا ہے تیس ہزار رویہ دیتا ہے تو زکاة میں گھٹالا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ رک لیتا ہے بارش رک جاتی ہے اگر جانور نہ ہوتے تو جو دو چار بارش ہوتی ہے وہ بھی نہ ہوگی جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ پانی برسا دیتا اپنی مہربانی سے ان مخلوقات کے لیے ورنہ بارش نہیں ہوگی جیسے آج ہمارا کہتے ہیں پانی نہیں ہے زمین میں پانی نہیں ہے جنگلات کو کٹ کٹ کے بلڈنگوں کے جنگلات ہر سٹی کے اندر ایسا بنا دیا ہے پانی زمین کا سارا اُتار اُنکال کر بلڈنگوں پہ لگا دیا پانی زمین کی سطح کے اندر ہر ملک میں یہی رونا ہے کہ پانی سطح زمین سے نیچے نیچے ہر وقت اُترتا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا پانی نہیں رہے گا جب پانی نہیں رہے گا آفریقہ کے بعض ملکوں میں دیکھا آپ نے کیسے ایسے لوگ تڑک 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 سکت 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 کر جانوں کو دے دیا نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی چیز نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ زکاة زکاة کچھ ہو گیا ہے زکاة نہیں دے دیں دکھاوے کے لیے تھوڑا سا دے دیا اور حقیقت میں مال کا حساب نہیں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھنے بھی اس کے پاس مال ہے مال کی زکاة نکالنی ہے لیکن اس کے پاس اس کو پتا کہ مال صحیح حلال کا نہیں ہے حلال کا نہیں ہے تو حلال سے زکاة بھی نہیں دیکھا تو یہ حالات ہیں نمبر تی نمبر چار کیا ہے وَلَمْ يَنْقُذُوا أَهَدَ اللَّهِ وَأَهَدَ رَسُولِهِ جب نمبر چار اللہ تعالیٰ کے اگریمنٹ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگریمنٹ توڑ دو گئے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلک کر دے گا عدو وَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ دوسرے قوم کے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلک کر دے گا دوسرے قوم کے دشمن تمہارے اوپر مسلک کر دی جائیں گے فَأَخَذُوا فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِ تو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو وہ لے چھین لیں گے با سمجھو آئی نمبر چار اللہ کے احد کو توڑنا ہے اللہ سے ہمارا احد کیا ہے کلمہ پڑھا آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو شریعت کے حکام پر عمل کرنا ہے ارکانِ اسلام پانچ ہیں آپ ارکانِ اسلام کا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو زکاة دینا ہے روضہ رکھنا ہے حج کرنا ہے لیکن کہاں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا احد توڑ دیا اللہ کے ساتھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احد الگ سے بیان دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد و پیمان کو توڑ دیا رسول کو لوگوں نے ڈسلین میں ڈال دیا رسول کو کوئی اعتباری نہیں ہے ارے اماموں کو بنا لیا اماموں کو بھی نکال دیا وہ اپنے اپنے جماعت کے لیڈروں کو بنا دیا مولانا مردیدی کو بنا لیا جماعت اسلامی والے اپنا لیڈر تنبی جماعت والوں نے بنا لیا اپنا مولانا علیہ السلامت اللہ علیہ فلا جماعت الدعویٰ نے بنا لیا عیاس قادری کو اور فلا نے بنا لیا تاہر قادری کو فلا نے بنا لیا آپ نے برعلمی جماعت اور آغا خانی جماعت اور فلا جماعت کتنی جماعتیں ہیں کہاں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لانے والے رسول اللہ دین کے فانڈر رسول اللہ کسی کے بعد رسول اللہ نہیں ہے شریعت مکس ہے تو رسول اللہ کے احد کو توڑ دیا اور اللہ کے احد کو توڑ دیا جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا پھر ہم قرآن سنت پر چلتے ہیں ان کی نمازوں کا حال کیا ہے یہ کونسا آہد ہے آپ کا کونسا اسلام ہے آپ کا تیتر بطر والا آدھا مسلمان آدھا کفر والا کام اللہ نے اس کے بدلے میں دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا جو تمہارے غیر غیر مسلم دشمنوں کو وہ دشمن کیا کریں گے تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ چھین گے جیسا کہ آج یوپی میں دیکھ رہے آپ زمینوں کو چھین رہے ہیں مسجدوں کو چھین رہے ہیں اور کسی زمانے میں جب آزادی ہوئی تھی نینیم فارٹی سیون میں پنجاب مسلمانوں کا عید ہاتھا تھا اب وہ سب ختم ہوں گے کتنے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا آج فلسطین کے اندر آپ دیکھیں ایران کے اندر آپ دیکھیں سنی مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں اور یمن میں آپ دیکھیں عراق میں آپ دیکھ لیں کتنے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا کس نے جنگوں نے اور افغانستان میں جنگیں چل دی چل دی تو وہاں کی قوم بھی کتنے نظراتیں اپنے خون کے پیش کیے افغانستان یمن ایران فلسطین اور اور سیریا اور لیبیا اور یمن کیا کہتے ہیں عراق یہ سب خون سے بھری بھری ہے زمینے کیوں اس لیے کہ ان کے پاس جو گستہ امریکہ نے عراق کو ختم کیا سردام کو سریعہ پہ چڑھایا اپنی مرضی سے جتنا چاہتا ہے پیٹرول لے کے چلا دیا ان کے ہاتھ میں جو گستہ وہ چھین لے گا اور ابھی جو صورتحال ہے کیا ہونے والا ہے چالیس دن ہو گئے جنگ کو شروع ہو گئے لیکن ابھی تک اللہ تعالی زمینوں کو چھین رہے ہیں عراق کے اندر آج بھی کئی لوگوں نے بتایا مسلمان زمینوں کو یہودیوں کے ہاتھ میں بیش کر بھاگ رہے ہیں ملک چھوڑے جا رہے ہیں یوروپ چلے جا رہے ہیں یوروپ میں جمع ہو رہے ہیں کیا ہوگا وہاں جانے کے بعد نہیں پتا ہے فرانس میں میرا ایک دوست ہے بہت قریبی بولتا ہمیشہ بولتا شیخ بہت حالت خراب ہے داری رکھ کر دینداری کے ساتھ میں جینا یہاں پر بہت مشکل ہے لیکن کیا کریں یہیں پیدا ہوئی یہیں بڑے ہوئی اب جانا کیسے تو بہت حالات خراب ہیں اور یہاں پر جو امن ہے تھوڑا سا اور آزادی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے مسلمان دین سیکھنا نہیں چاہتے دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے دین کے خریب آنا نہیں چاہتے دین کی بات سننا نہیں چاہتے قرآن کو اپنے گھروں میں آواز نہیں اٹھائیں گے گانے نات فلم اور سیریل سب چلے گا لیکن قرآن نہیں تو یہ ہے ہمارا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا آہد کو توڑا رسول اللہ کے آہد و قائمان کو توڑا اللہ تعالیٰ ان کے پر غیر مسلم دشمنوں کو مسلک کرے گا جو ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ چھین دیں زمین بھی گئی دولت بھی گئی اپنے جان کی پڑی ہے کہ یا تو لڑکے مر جائیں یا تو کیا کرنا ہے اگر جیئیں گے تو وہ لوگ مار جائیں گے جیئیں گے تو غلام بنائیں گے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے آج ہم کو بھی ایسے ہی غلام بنانے کی بلکل کلاننگ ہو رہی ہے اور جو اسپین ہے اسپین میں ایسے ہی ہوا اس وقت بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی موجود تھی کسی نے کچھ نہیں کیا جیسے آج ہے سیم ایک ساتھی نے آرٹیکل لکھا ہے کہ اسپین کے اندر ایسے ہی ہوا سیم جو آج غزہ میں ہو رہا ہے سب تماسہ دیکھ رہے ہیں میٹنگیں کر رہے ہیں لیکن کسی کے پر جلت نہیں ہے اور وہاں بھی چن چن کر مسلمانوں کو قدم کر دیا جو بچے کچھے تھے عورتوں کو فہاش خانے میں بےہائی کے ادو پر اور سیریہ کا آپ کو معلوم ہے دس لاکھ سے زیادہ بیس لاکھ ابھی بیس لاکھ آدمی پڑے ہوئے کہاں پر لبنان کے بارڈر پہ ترکیہ کے بارڈر پہ سیریہ کے بارڈر پہ اور دس لاکھ سے زیادہ آدمی سمندر میں ڈوب کے مر گئے بھاگنے کے شوق میں اور دس لاکھ سے زیادہ یوروپ نے ان کو اپنا ویلکم کیا مسلمانوں کی کنٹریوں میں نہیں یوروپ نے لیا کیوں لیا تاکہ مسلمانوں کو غلام بنائیں ان کی عورتیں سیریہ کی جو عورتیں ہیں یوروپ کا بادر ہے اور بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں ان کو عورتوں کو سب لے جا کر ہے لارجوں میں ہونڈلوں میں بے حیائی کے کاموں میں بزنس میں رکھا کہ ان کے پیڑ سے حرام کے بچے پیدا ہوں گے تو ان کو یہ لوگ غلام بنا کر اب استعمال کریں جن کا کوئی نہیں ہے آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور مسلمان خواب غفلت میں اور دن بدن دھروں کا ماحول بگلدہ جا رہا ہے تو کیا ہوگا نمبر پانچ مَا لَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّةٌ بِكْتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ جب اس قوم کے حاکم امام ذمہ دار گورنر بادشاہ راجہ کتاب اللہ کا قانون کو نافذ نہیں کریں گے وَيْتَخَيَّرُوا بِمَا مَارنے کے لیے مسلک کر دے گا آپس میں خود جا کریں گے ایک جسرے کو مار دیں گے ختل کر دیں گے ایک جسرے کو آپس میں جنگیں چلیں گے جیسا کہ آج اسلامی کنٹری خود یمن اسلامی کنٹری ہے سعودی عرب اسلامی کنٹری ہے اور یمن میں ایران پوری طرح سے جنگ کروارا ہے اور اپنی فہود اپنا ہتھیار سب کچھ دے کر اب اس کے ڈیفنس میں سعودی عرب ہے کوئیت ہے بہرین ہے اور دبئی ہے اور سوڈان ہے کہنے کوئی ہے لیکن فیس پر کوئی ہے سعودی عرب ہے کتنا پیسہ خرص ہوتا ہے ایک دن کا کئی بلین جیسے ابھی ایک ریپورٹ پر بتایا ایک دن کا غزہ میں جو نقصان ہو رہا اسرائیل کا وہ بلینوں میں اور چالیس دن ہو گئے لیکن پورا یوروپ ایک لائن میں کھڑا ہے یہ اسرائیل کس نے بنایا یوکے میں بنایا بریٹش گورنمنٹ نے بنایا اسرائیل میں زیادہ تر یہودی کہاں کے ہیں جرمن کے ہیں اور پرانی تاریخ میں جرمن فرانس یہ ایسی کنٹری ہے جنہوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ قتل کیا ہے سب سے زیادہ قتل کر کے مسلمانوں کا پہاڑ بنایا دھیر بنایا برج بنایا اور آج مسلمان انہیں کو اچھے سمجھ کر بھاگ بھاگ کے وہاں جا رہے ہیں نوکریوں کے لیے پیسے کے لیے کہیں بھی جاؤ عمل نہیں ہے جمع ہونے کے بعد آؤ زبا ہونے کے لیے اور ایک ریپورٹ کے مطابق دس سال فیاملی گئی آپ کو نیشنالٹی ملی نیشنالٹی ملنے کے بعد دس سال دس سال میں آپ پنٹی پرسنٹ آپ کا دین گیا بیش سال کے بعد سکسٹی پرسنٹ آپ کا دین گیا اور تھٹی ایرز کے بعد میں تیس سال کے بعد میں آپ یہ ایٹی آپ کو نائنٹی پرسنٹ کرسنٹ بن گئے فارٹی یئرز کے بعد ٹوٹلی ہنڈرٹ آؤٹ آف ہنڈرٹ آپ حیاملی پوری چینڈ ہو جاتی ہے کرسنٹ بن گئے تو ان کی اسکول وہی ہیں ماحول وہی ہیں جنریشن ہر دس سال میں ایک جنریشن بدلتا ہے تو اس طرح سے پورے مسلم کو اپنے پاس بلاتے ہیں ان کو پتا ہے یہ مسلمان یہاں آئیں گے تو دین گیا اور آہستہ آہستہ ان کے لڑکے ان کی لڑکیاں جس ماحول میں وہاں رہتے ہیں اور آج جو مسئلت ہے کسی زمانے میں یہ شروع ہوا گنڈا پر نہائیت مرد مرد کے ساتھ میں کیا بچہ پیدا کرے گا عورت عورت کے ساتھ منی کیسا خارج کرے گی یہ کیا حرام خاریاں مسلمان عورتیں کر رہی ہیں مرد کر رہے ہیں مسلمان اور مسلمان گورنمنٹ جو پاکستان کی ہے اور ترکیہ کی انہوں نے باقدر ریجسٹریشن دیا کہ شادی کر سکتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کیا ہوگا انسانیت کا یہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی حبادت فرمائے یہ پانچ چیزیں تھی پانچ چیزوں کے مقابلے میں پانچ چیزیں پہلا بے حیائی ننگاپن فہاشی اور جو کچھ آج ہے دوسرا ناب طول میں گھٹالا اور لیندین کے معاملات میں چٹیں آج جتنا زیادہ لوگ جھوٹ بول کر لوگوں کا مال کھڑپ کرتے ہیں اس کی مثال نہیں ہے اور تیسرا زکاة کا نہ دینا جس سے آسمان کے بارش بند کر دے گا اللہ تعالی اور چوتھی چیز اللہ کے اللہ کی رسول کے اہد و پیمان آگریمنٹ کو توڑ دینا اور پانچ میں چیز ہے کہ آدمی اللہ تعالی کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کرنا اور اپنی منمانی اللہ کی شریعت کو پیچھے ڈال جینا جی نہ آیا قبول کیا جی نہ آیا نہیں چاہا تو اس طرح سے کیا حال ہوگا یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ہے حدیث کا درجہ صحیح ہے حسن ہے اور حدیث صحیح ہے اور سنن ابن ماجہ میں اور ابن عبد دنیا یہ کتاب ہے ایک محدیث ہیں ان کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے الجام السحیح ایک کتاب ہے جو شیخ البانی نے جمع کیا ہے تو ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ایسے فتنے میں ہمیں ملوث ہونے سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا دیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ علیہ وآلہ